جیسا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج کے وی لاکھ میں آپ کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مقصود سیٹوں کا موقع آسان ہو گیا اور کسی وقت بھی یہ مقصود سیٹیں اب مل سکتی ہیں کیسے پوری ڈٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کیسا الہی صاحبہ جو چودی پرویز الہی صاحب کی اہلیاں ہیں اور چودی شجاہت حسین صاحب کی ہمشیرہ ہیں وہ برس پڑی اپنے بھائیوں پہ اور پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے چودی برادران کی کوئی فیملی کی خاتون باہر اوپن لی کھڑی ہے اور وہ اپنے خاندان کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ بول رہی ہے تو چودی سہبان کی فیملی کے اندر یہ ہو کہہ رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف توقعوں کے بطابق سیٹیں حاصل نہیں کر سکی زمینی الیکشن میں اور اسی طرح انہوں نے اس ریزلٹ کو بھی ریجیٹ کر دیا کیسے آگے چل کے بتاؤں گا اور آسف علی زدداری صاحب نے نیپ کے تمام کیسز سے استثناء لے لیا ہے کیسے لے لیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے اور آج بھی ایک عام خاتون نے نہیں عام تو ہو نہیں سکتی کوئی عام شخص یہ کام نہیں کر سکے ایک مقصود خاتون نے ایک پولیس اہلکار کو کچل دیا کیا پولیس کے پاس اپنے ٹانگیں تڑوانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے یہ بھی ہم آپ کو اسی وی لاکھ میں بتائیں سب سے پہلے آج کا افسوسناک واقعہ ہے آج ایک فوٹیج چل رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر جس میں ایک خاتون گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی ڈرائونگ سیٹ پہ تھی ایک پولیس اہلکار اس کے سامنے کھڑا تھا دوسرا پولیس اہلکار سائیڈ پہ تھا اور وہ اس کا شاید چلان کٹنا چاہ رہا تھا اور انہیں بتا رہا تھا کہ بی بی آپ کا اتنا چالان بنتا ہے پہلے خاتون بڑے محضب الفاظ سے ان سے بات کر رہی تھے کہ نہیں چالان نہیں بنتا میرے پاس پیسے نہیں ہے پھر انہیں کہا کہ آپ فیصلہ باب کا ریٹ لگائیں پھر انہیں کہا میرے پاس تو بارہ سو روپے ہے اور انہیں تقرار کرتے کرتے ایک دم ان کے اندر سے ایک خاتون نکلی اس کے اندر سے اس خاتون کے اندر سے ایک دوسری خاتون نکلی اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بتمیز ہو تمہیں پتہ نہیں خواتین کے ساتھ بہیو کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی آواز انچی ہوتی چلے گی اہل کار بھی تقرار کرتا چلا گیا اور اس نے کہا جی آپ نے ہمارے بندے کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی ہے اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے بہرحال آپ کو چلان دینا پڑے گا اور اس دوران خاتون غصے میں آگئی اور انہوں نے گاڑی جو سامنے کھڑا ہو پولیس اہل کار اس کے اوپر چڑھا دی اور پولیس اہل کار گسر تھا رہا بڑی دیر تک اور آگے جا کے وہ فٹ پات پہ گر گیا اور اس کے بعد خاتون اپنی گاڑی لے کے نکل گی وہاں پہ اب اس کے اندر تین ایلیمنٹس ہیں پہلے ایلیمنٹس تو خاتون ہے کہ اس خاتون کو اس چیز کا قطن احساس نہیں ہے کہ لا کیا ہوتا ہے اور آرڈر کیا ہوتا ہے دوسرا اگر ایک یونی فارمڈ آدمی آپ کی گاڑی کے سامنے کھڑا ہے تو اس کی بات ماننا آپ کے اوپر فرض ہے اور دوسرا اگر فرض کریں آپ بات نہ بھی نہیں مان رہے تو تب بھی ایک انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کے اوپر گاڑی تو نہیں چڑھائی جا سکتی اور خاتون نے اس انسان کے اوپر گاڑی چڑھا دی سیدھا سیدھا تین سو دو کا کیس بن جاتا اگر خدا نہ خاصہ وہ شخص یا پولیس اہل کار ہلاک ہو جاتا جام بھک ہو جاتا یا شہید ہو جاتا دوسرا اس سے زیادہ جو غفلت ہے وہ پولیس والوں کی ہے جو میں آج کے ویلاک پہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں آج بھی پولیس جو ہے اس کے پاس باقیدہ آلات نہیں ہے یعنی ویل ایکپٹ نہیں ہے اور اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ گاڑی کی سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنی جان کو دعو پہ لگا دیں جبکہ ایسی صورتحال میں پوری دنیا کے اندر بہت سے ایس اوپیز ہیں وہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص جو اپنی گاڑی اگر پولیس سے روکی ہے تو وہاں سے نکال لے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ لان اڈر اتنا تگڑا ہے کہ اس شخص کو اس کے پاس چھوڑے گی نہیں سٹیٹ خوا وہ کوئی شخص بھی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کا کیریئر ختم اس کی گاڑیاں ضبط اس کی پراپٹی گئی اس کے بینک اکاؤنٹس گئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسے ایک لمبی سزا جیل کے اندر بھی گزارنی پڑتی ہے تو پاکستان میں کے اندر کیوں کہ یہ آپشن نہیں ہے یہاں پہ تو کوئیٹا کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اچھکزائی صاحب تھے انہوں نے ایک پولیس آہل کار کو کچل دیا تھا وہ مر گیا تھا اور اس کے باوجود اچھکزائی صاحب ان کی زمانت ہوئی پھر ان کا کیس ختم ہوا اور اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے اور وہ باقیدہ پارلیمنٹیرین تھے تو جب اس ٹائپ کے پاکستان کے اندر واقعات ہوں گے تو پھر عام شہری کو یا خاص شہری کو یہ محسوس ہوگا کہ اگر اچھکزائی صاحب بچ سکتے ہیں تو میرا کیا مسئلہ جی کوئی مسئلہ نہیں چڑھا دیں گاڑی بندہ ہی ہے نا مر جائے گا تو کیا فرق پڑے گا ہم پیسے دے دیں گے تو پاکستان کے اندر یہ ایک سوچ ہے کہ قانون جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے سٹیٹ کوئی چیز نہیں ہے پولیس ایل کار کوئی چیز نہیں ہے یونی فارم کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ تگڑے ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اب اس سے نبٹنے کے آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے ایک تو یہ ہے کہ ویسٹ کی طرح کہ آپ قانون کو اتنے انشور کریں کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی اس ٹائپ کا سٹیپ لینے سے پہلے ایک بار سوچ لے کہ میری جان نہیں چھوٹے گی سٹیٹ مجھے عبرت کا نشانہ بنا دے گی پھر نہ میرا کیریئر ہوگا نہ پھر میری جان ہوگی نہ پھر میرا مال ہوگا میری کوئی چیز بھی اس ملک کے اندر محفوظ نہیں رہ سکتی یا تو آپ یہ کر لیں اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پولیس کو کم از کم اتنے ایکوپنٹ دے دیں کہ وہ ایسی گاڑیوں کو روک سکے میں نے یورپ میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس چینز ہوتی ہیں جس کے اندر کیلے لگی ہوتی ہیں جب بھی اس ٹائپ کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کے ویلز کے آگے وہ چین پھینک دیتے ہیں اور اس کے اوپر سے گاڑی کراس کرنا پھر اس بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا کیونکہ گاڑی کراس کرے گا تو اس کے چاروں ٹائر برسٹ ہو جائیں گے تو کم از کم اس پولیس اہل کار جو کھڑے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپنٹ ہوتا کہ وہ فوری طور پر گاڑی کے آگے رکھ دے تھے اور اس کے بعد خاتون گاڑی نہیں چلا سکتی اور پھر جو ان کا اہل کار ہے اس کی جان خطرے میں نہ پڑتی اور اس کو چوٹے نہ آتی تو میں اس خاتون سے زیادہ پولیس کی قیادت کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج تک اپنے فوٹ سولجر کو یہ جو سڑک کے اوپر کھڑا ہوا سپاہی ہے اس کو ایکوپنٹ ہی نہیں دیا نہ اس کو ٹریننگ دیا کہ اس نے اپنی جان کیسے بچانی آج یہ اہل کار اگر دنیا سے گزر جاتا تو کس کو کیا فرق پڑنا تھا نہ پولیس کو فرق پڑنا تھا پولیس نے اس شخص کی لاش ایک تابوت میں بند کر کے فیملی کے حوالے کر دینی تھی اور پھر اس کی فیملی پوری زندگی پینشن کے لیے دردر دھکے کھاتی رہتی یہ مسئلہ تھا اور خاتون ظاہر ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے ملے ہی نہ اور اگر مل گئی تو اس کو سزا نہیں ہو سکے گی اور اگر سزا نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد جتنے پولیس آئل کار ہیں وہ بھی ڈی مورلائز ہو جائیں گے تو میں پولیس قیادت کو اس کے ذمہ دار سمجھتا ہوں یہ ان کا فرض تھا کہ ایسی صورتحال میں پولیس کو باقیدہ ٹرین کرتی اور سیکنڈلی ان کے پاس ایسے ایکوپنٹ ہونے چاہیے کہ امیجیٹلی وہ ایکوپنٹ سامنے رکھیں تاکہ ٹائرز جو ہیں وہ برسٹ ہو جائیں یا پھر ٹائر لاکھ ہو جائیں اور کوئی شخص گھاڑی چلا نہ سکے تو آج کہ اس وی لاکھ سے میں پولیس قیادت سے اور وزیر داخلہ سے محسن نکوی صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پولیس کو یہ ایکوپنٹ لے کے دیں اور اگر آپ باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتے تو باہر سے ایک منگوائیں اور گجرہ والا میں جو خرادی ہے یا لاہور کے جو خرادی ہے ان کے حوالے کریں کہ آپ اس ٹائر کے ہمیں مزید بنا دیں تو ایسے پورے پاکستان میں پولیس کے پاس ہونے چاہیے بالخصوص سے ٹرافک پولیس کے پاس کہ جب بھی ایسا انسیڈنٹ ہو تو امیجیٹلی آپ ٹائر کے سامنے وہ تار رکھ دیں تاکہ کیلو وری تار رکھ دیں تاکہ جس کے اوپر سے گاڑی نہ گزاری جا سکے اگر یہ ہوتا تو آج یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا آج کیسا الائی صاحبہ جو چودی شجاعت حسین کی مشیرہ ہیں اور چودی پروید الائی صاحب کی اہلیہ ہیں اور مونس الائی صاحب کی وہ والدہ ہیں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے وہ کسی پولنگ اسٹیشن کے سامنے کھڑی ہیں اور وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں وہاں کچھ ایسے الفاظ بول رہی ہیں جو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کسی شخص کو توقع تھے کہ چودی خاندان کے اندر کبھی ایسی آوازیں بھی نکلیں گی چودی سہبان انتہائی موزز خاندان کے لوگ ہیں چودی ظہور الائی کا آج بھی پورا پاکستان اعترام کرتا ہے جبکہ ان کے شہادت کو بہت عرصہ ہو چکا ہے اور پھر چودی شجاعت اور چودی پروید الائی صاحب کی بڑی رشتہ داری بھی ہے اور ساتھ دوستی بھی بہت زیادہ ایسا محسوس ہوتا جیسے دونوں سکھے بھائی ہیں اور پورے پاکستان نے انہیں اور اس کے بعد پھر ان کی جو خواتین انہوں نے بھی بولنا شروع کر دی ہے کبھی ایک وقت تھا کہ چودی سہبان کی گھر کی کسی عورت کی شکل کسی نے نہیں دیکھی تھی نہ وہ کسی عدالت میں گئی تھی نہ وہ کسی سڑت پہ گئی تھی لوگ ان کی خواتین کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے تھے لیکن اب یہ وقت آگیا ہے کہ خواتین سڑکوں کے اوپر بھی ہیں خواتین عدالتوں کے اندر بھی ہیں خواتین اپنے بھائیوں کے بارے میں ایک خطاب دے رہے ہیں جو پاکستان میں دشمنوں کو ملی نہیں دیا جاتے کیسر علائی صاحبہ نے اپنے بھائی چودی شجاعت حسین اور اس کے ساتھ سا وجہت حسین صاحب کو اسرائیلی تک کہہ دیا اس ویڈیو کے اندر میں پوری ویڈیو تو آپ کو سنانی سکتا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ وائرل ہے تو آپ نے یقیناً سن لی ہوگی تو ایک انتہائی افسوس رکھ مقام ہے اور یہ مقام ثابت کرتا ہے کہ اقتدار کی جنگ جب بیٹوں تک پہنچتی ہے تو پھر اس کے بعد خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اور جب ٹوٹے ہوئے خاندان ہوتے ہیں پھر اس کا سارا گند باہر نکلتا سڑکوں کے اوپر تو میرا خیال ہے چودی شجاعت صاحب کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس سارے معاملے کو سیٹل کرنا چاہیے اگر یہ معاملہ سیٹل نہ ہوا تو یہ آوازیں اب آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور خاندان کا تماشا ہوگا چودی پرویز اللہ علیہ صاحب سے میں ان سے ریلیٹڈ پہلے بھی میں ویڈیو کر چکا ہوں کہ بزرگ آدمی سیمیٹی ایٹھ ان کی ایج ہے ان کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ وہ سیاست کے اندر ہیں تو سیاست میں ایسے مرحلے ایسے وقت آتے رہتے ہیں تو چودی پرویز اللہ علیہ صاحب کو مردانگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو پرداش کرنا چاہیے اور ساتھ انہیں اپنی اہلیہ کو اور اپنے گھر کی خواتین کو بتانا چاہیے کہ یہ سیاست ہے اس سیاست میں اس سڑکوں پر خواتین کو نہیں آنا چاہیے اور انہیں دوبارہ اپنے گھر بھیجیں نہیں تو یہ بڑی بیزتی کا مقام ہے اور لوگوں کو باقیدہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا خاندان اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کل زمنی الیکشن ہوئے اکیس حلقوں کے اندر الیکشن ہوئے اور تیرہ سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون نے جیت لی پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کا خیال تھا وہ سیٹیں نہیں مل سکیں لہذا توقع کے این مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ان ریزرٹس کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا ہے کہ جناب یہ بھی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ آٹھ فروی دو ہزار چوبیس کا چربہ تھا اس کا ری پلے ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے انہوں نے فوری طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیا جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ اگر یہ جیت گئے تو یہ الیکشن فیر ہوں گے اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو یہی کہیں گے کہ الیکشن فیر نہیں تھے اور ہمارے ساتھ زیادی کی گئے اور سٹیٹ ملی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس پار عمران خان صاحب نے خود اپنے تمام لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نے ووٹ بھی دینا ہے پھر ووٹ کا پیرا بھی دینا ہے جب تک فارم فارٹی سیون نہیں آتا آپ کے پاس اس وقت تک آپ نے آرو کے دفتر کے پاس بیٹھے بلکہ انہوں دو سٹیپس میں کہا انہوں نے کہا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کے فارم فارٹی فائی خود لینا ہے اور لے کے آپ نے اس کی کاپی لے کے فارم فارٹی سیون کے لیے آپ نے آرو کے آفیس پہنچ جانا ہے اور جب تک آپ کو فارم فارٹی سیون نہیں ملتا اور وہ میچ نہیں کرتا فارم فارٹی فائی سے آپ کو وہاں سے جانا نہیں چاہیے تو ان کے ورکرز نے کیا وہ ورکرز ہے وہاں گئے پولنگ سٹیشنز پہ انہوں نے اپنے ووٹرز کا بندوبس بھی کیا پھر انہوں نے ووٹس کا وہاں پہ پیرا بھی دیا اور اس کے بعد جب ووٹس ہو گئے فارم فارٹی فائیو بھی لیا اور پھر اس کے بعد فارم فارٹی سیون بھی لیا اس بار کسی ایک جگہ پہ بھی آواز نہیں اٹھی کہ جناب یہ کیا ہو گیا اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی بلکل باقیدہ پاکستان تحریکن صاحب کی مرضی کے مطابق الیکشن ہوا لیکن اس کے بعد جو سیٹس نہیں لے سکے اور پاکستان مسلملی ایک نون نے غیر متوقع طریقے سے کم بیک کیا لیکن ظاہر ہے پاکستان تحریکن صاحب اسے قبول نہیں کر رہے اور نہ ہی اسے قبول کرے گی اور اس بنیاد پہ دوبارہ کچھ کیسز کرنے کا پارٹی نے فیصلہ کیا اور یہ بھی ایک خبر ہے کہ اس الیکشن کو یعنی زمنی الیکشن کو بھی جو جنرل الیکشن تھا اس کے ساتھ کلب کر کے پروٹیسٹ کیا جائے گا لیکن اس الیکشن نے بہرحال پاکستان تحریکن صاحب کو مقصود سیٹیں دلوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا دو حلقے ہیں اور دونوں کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریکن صاحب کو بہت سپورٹ کیا بہت فیور کیا اس وجہ سے سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اب قومی سمبلی میں بھی پہنچ سکی ہے اور خیبر پختونخواہ سمبلی میں بھی پہنچ سکی ہے اور وہاں سے اب انہیں مقصود سیٹیں اور سینیٹ کی سیٹیں ملنے کا چانس پیدا ہو گیا کیسے ہوا ایک حلقہ ہے اس کو کہتے ہیں پی کے نائنٹی ون یہ کوہار سے ہے اور یہ صبح اسمبلی کا حلقہ ہے یہاں پہ اقبال فنا ڈاکٹر اقبال فنا یہ جی یو آئی کے امیدوار تھے اور پچھلے دو الیکشنز میں دوہزہ تیرہ کلیکشن دوہزہ اٹھارہ کلیکشن اس حلقے سے جی یو آئی کے امیدوار جیتے تھے اور اس حلقے کو جی یو آئی کا حلقہ کہا جاتا تھا اس بار بھی اقبال فنا جو تھے وہاں پہ امیدوار تھے اور انہوں نے باقیدہ اپنی مہم چلائی تھی اور سب کو یقین تھا کہ یہ جیت جائیں گے کیونکہ وہ بائزت آدمی ہیں پورے حلقے میں بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر بھی ہیں سماجی ورکر بھی ہیں لوگ ان کا احترام بھی بہت کرتے ہیں اور ساتھ جی یو آئی ظاہر ہے اس کا ووٹ بینک ہے سب کا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر اقبال فنا جیت جائیں گے لیکن الیکشن سے چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈاکٹر اقبال فنا صاحب کو بٹھا دیا اور پھر اپنا کوئی امیدوار اس حلقے میں کھڑا نہیں کیا اور یہاں پہ سنی اتحاد کونسل نے کیونکہ گھوڑے کے نشان کے اوپر یہاں پہ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہوا تھا انہوں نے قاضی جمع کیے ہوئے تھے تو دعود شاہ ایک جو سنی اتحاد کونسل کا امیدوار تھا وہ جیت گیا تو ان کے جیتنے سے اب صبح اسمبلی کے اندر سنی اتحاد کونسل پہنچ چکی ہے اور الیکشن کمیشن کا پہلے جواز یہ تھا کہ کیونکہ ان کا کوئی امیدوار یا ایم پی اے یا ایم منہ کسی اسمبلی کے اندر نہیں ہے تو ان کو مقصود سیٹھیں نہیں مل سکتی تو یہ جواز اب پاکسین تحریکنٹ صاحب نے ختم کر دیا اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خاص میربانی کی ہے امینار خان صاحب کے اوپر دوسرا قومی اسمبلی کے لیے سنی اتحاد کونسل نے علی امین گنڈاپور صاحب کی جو سیٹھ تھی ڈی آئی خان سے اس کے اوپر انہوں نے فیصل گنڈاپور جو ہے ان کو کھڑا کیا ہوا تھا وہ این اے فارٹی فور ہے اور وہاں سے جو ظاہر گنڈاپور صاحب کے چھوٹے بھائی وہاں سے الیکٹ ہو چکے ہیں اور اب وہ قومی اسمبلی پہنچ چکے ہیں لہذا قومی اسمبلی کے اندر بھی سنی اتحاد کونسل پہنچ چکی ہے اور سوائی اسمبلی کے اندر بھی یعنی خیبر پختون خواہ کی اسمبلی میں بھی پہنچ چکی ہے تو خیبر پختون خواہ اسمبلی کے اندر بھی مقصود سیٹھیں مل جائیں گی اور اب قومی اسمبلی سے بھی انہیں مقصود سیٹھیں مل جائیں گی کیونکہ انہوں نے وہ جواز پورا کر دیا ہے وہ دلیل انہوں نے دے دی ہے جس سے الیکشن کمیشن نے کیس لڑا تھا تو اب میرا خیال یہ ہے کہ مقصود سیٹیں ملنے کا وقت آگیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختون خواہ کے اندر سینٹس کی سیٹیں تھیں جو ہولڈ پہ تھیں وہ بھی اپاکسن تحریکنٹ صاحب کو مل جائیں گے اور اس میں دو لوگوں نے اہم کردار ادا کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس عمران خان صاحب کے اوپر میربانی کی جسے وہ پاکستان کا دشمن سمجھتے تھے جسے یہودی ایجنٹ کہتے تھے جسے کہتے تھے کہ اس کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں چل سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کے کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے تھے کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی تو ان دونوں حلقوں میں سنے اتحاد کونسل کامیاب نہیں ہو سکتی تھی لہذا ہی میں اسے این آر او کہتا ہوں اور یہ این آر او عمران خان صاحب کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ دونوں نے مل کے دیا اب ہم آتے ہیں آسف علی زداری صاحب کی طرف ہے آسف علی زداری صاحب کے نیپ کے اندر بہت زیادہ کیسی چل رہے تھے اور اب کیونکہ وہ صدر بن چکے ہیں تو ان کے وکیل نے اعتصاب عدالت کے اندر لکھ کے دے دیا ہے کہ آپ کا ملزم کیونکہ صدر بن چکا ہے لہذا اب انہیں استثناء حاصل ہے آپ انہیں نہیں بلا سکتے تو اب آپ کو اس کیس کو یا تو ہولڈ کرنا پڑے گا یا پھر خود فیصلہ کرنا پڑے گا تو صدر صاحب نے کلیم کر دی ہے استثناء اور اس کے بعد اب ظاہر ہے نیپ کوٹس کے اندر جتنے بھی کیس چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے سسپینڈ ہو جائیں گے یا ہولڈ پہ چلے جائیں گے تو پاکستان کے اندر ثابت ہو گیا ہے کہ اگر آپ اعتصاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی آئینی عدہ اختیار کر لیں حاصل کر لیں آپ سپیکر بن جائیں یا آپ چیئرمنٹ سینر بن جائیں یا پھر آپ پرائم میسٹر بن جائیں یا پھر آپ صدر بن جائیں یا پھر آپ گورنر بن جائیں تو اگر آپ یہ بن جائیں گے تو پھر جو آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں جو آپ کے خلاف چارجز ہیں وہ سارے کے سارے سسپینڈ ہو جائیں گے یا ہولڈ پہ چلے جائیں گے اور جو ہی آپ کی مدد ختم ہو گی اور آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو ساتھ ہی نیپ وہاں پہ پہ پہنچ جائے گی تو یہ ایک چوہے اور بھلی کا کھیل ہے جو اس ملک کے اندر چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے وہ چلتا ہی جا رہا ہے یہ رکی نہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے بھی کرپشن کر رہی ہے اسے چاہیے کہ ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن پر لگائے کسی نہ کسی پارٹی سے کوئی نہ کوئی ٹکٹ حاصل کر لے اور اس کے بعد ایک قانونی اور آئینی کور حاصل کر لے اور اس کے بعد اس کے سارے کیسز سسپینڈ تو یہ ایک ٹیکنیک پاکستان کے اندر چل رہی ہے پتہ نہیں یہ کب تک چلتا رہتا ہے کہ آپ یہاں تو صدر ہیں یا پھر آپ قیدی ہیں اور اگر آپ قیدی ہیں تو پھر آپ صدر ہیں یا پھر آپ وزیراعظم ہیں یا پھر آپ چیئرمنٹ سینٹ ہیں یا پھر آپ سپیکر قومی اسمبلی ہیں یا پھر آپ چیپ منسٹر ہیں یا پھر آپ وزیراعظم ہیں پتہ نہیں یہ چوہے اور بلی کا کھیل کب تک اس ملک میں چلتا رہے گا